آپ کا سوال یہ ہے کہ خلا طلاق اور تفعیض طلاق کیا ہے اور خاتون کن وجوہات کی بنا پہ عدالت سے تنسیخ نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے خلا طلاق اور تفعیض طلاق کے حوالے سے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں خلا کیا ہے خلا یہ ہے کہ جب خاتون اپنے خامد سے دلی طور پر بیزار ہو جائے اس سے محبت نہ کرے یا اس کے دل میں اس کے لئے محبت نہ رہے بلکہ نفرت کے جذبات پیدا ہو جائیں تو اس کے پاس یہ اختیار ہے حق ہے کہ وہ عدالت سے خلا کی ڈگری لے لے شریع طور پر یہ ہے کہ خاتون جب خلا لیتی ہے تو اس کو جو حکمیر اس کے خامد کی طرف سے دیا گیا ہے وہ اسے واپس کرے گی لیکن ایک اور صورتحال ہے کہ جب کیونکہ اب قانونی نکتہ نظر سے اگر ہم بات کریں تو اب سچویشن تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر خاتون خلا لے رہی ہے تو اس صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ اسے اپ ٹو فیفٹی پرسنٹ جو ڈیفر ڈاور ہے اس کو سرنڈر کرے گی یا پھر ٹو فیف پرسنٹ جو ہے اپ ٹو 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 فیف پرسنٹ پرانڈ ڈاور جو ہے وہ سرنڈر کرے گی اور اس کے علاوہ اس کنڈیشن کے علاوہ کو جو ہے وہ ڈیریکشن دے سکتی ہے ہسمنڈ کو کہ وہ پارڈ یا پورے کا پورا جو ڈیفر ڈاور ہے یا آوٹسٹینڈنگ ہے اس کی بابت وہ بیوی کو ادا کرے اب جو طلاق یہ ہے طلاق یہ ہے کہ خامد بیوی کو اپنے تعلق سے آزاد کرتا ہے تو اس صورت میں اس آزادی کی بنا پہ وہ جو ہے جو حق مہر ہے جو بیوی کا حق مہر ہے چاہے وہ رقم کی شکل میں ہے یا زیورات کی شکل میں ہے وہ بیوی کو دے گا اور تفیز طلاق کا کنسیپٹ یہ ہے کہ باباک شادی خامد جو ہے اپنی بیوی کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اس کو طلاق دے سکے اور یہ جو نکاح نامہ ہے باباک نکاح نامے میں کالم بھی موجود ہے اس میں اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ آیا اسے تفیز طلاق کا حق دیا جا رہا ہے یا نہیں دیا جا رہا ہے اب آتے ہیں دوسرے سوال کی طرف دوسرا سوال یہ ہے کہ کن کن وجوہات کی بنا پہ خاتون جو ہے تنسیخ نکاح کی دیگری عدالت سے لے سکتی ہے تو سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ جب کسی خاتون کے خامد جو ہیں وہ عرصہ چار سکریمنٹ چار سال سے ان کی ویرابورٹ کے بارے میں علم نہ ہو یا پھر وہ ان کو ساتھ یا اس سے زیادہ کی سزا قید کی سزا ہو چکی ہو قید ہو چکی ہو یا پھر وہ دو سال سے خرچہ نانو نفقہ نہ دے رہا ہو یا پھر اسے نظرانداز کر رہا ہو یا پھر حقوق زوجی تین سال سے ادا نہ کر رہا ہو یا پھر کیا ہے کہ امپورٹینسی کی بنیاد پہ تنسیخ نکاح کے حوالے سے دیگری لے سکتی ہے یا پھر لیان کے حوالے سے دیگری لے سکتی ہے کہ اگر خامد اپنی بیوی پہ زنا کے الزامات لگاتا ہے پھر کیریلٹی کی بنیاد پہ کہ اس کا جو خامد ہے اس کے کنڈیکٹ اچھا نہیں ہے مارتا پیٹتا ہے اس بنیاد پہ ہو سکتی ہے یا پھر امورل لائف گزارنے کے حوالے سے کمپیل کرتا ہے یا لیڈ کرنے کا کہتا ہے یا پھر اس کا جو لیگر رائٹ استعمال کرنے سے پریونٹ کرتا ہے یا پھر اس کی پراپرٹی جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ ڈیسپوز آف کرتا ہے یا پھر اس کو مذہبی یا پروفیشنل جو ایکٹیوٹیز ہیں اس سے پریونٹ کرتا ہے یا پھر اگر اس کی ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایکوالٹی کی بنیاد پہ دونوں کو نہیں دیکھتا یا پھر جو ہے اگر تو خاتون کی شادی جو ہے والد یا گارڈین کے ذریعے ہوئی والد نے کروا دی یا گارڈین نے کروا دی اور وہ سکسین سال کی ہے تو پھر وہ جو ہے اٹھارہ سال سے پہلے جو ہے وہ تنسیق نکاح کی ڈگری لے سکتی ہے کورٹ سے اس کے علاوہ جو ہے اگر اس کا خامد جو ہے انسین ہو یا پھر جو ہے اس کو دو سال سے کوئی لپروسی ہے اس طرح کی کوئی بیماری ہو اس بنیاد پہ جو ہے خلا کی ڈگری جو تنسیق نکاح کی جو ڈگری ہے وہ لی جا سکتی ہے اس کے بعد لیکن اس میں کچھ کنڈیشن ایسی بھی ہیں جس میں اگر تو اس کی ویئر ابوٹ جوار سال سے نہیں ہے خامد کی تو وہ پھر جو ڈگری پاس کی گئی ہے چھ مہینے کے لیے ایفیکٹیو نہیں ہوگی اور اگر اسی دوران اس کا خامد ایجنڈ کے ذریعے وہ آ جاتا ہے اور کوٹ کو سیٹسفائی کرتا ہے تو وہ ڈگری سیٹسائیڈ کوٹ کر دے گی اس کے بعد دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ اگر قید ہوئی ہے تو اس کی لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ سزا کنفرم ہو چکی ہو تیسری جو ایمپوٹنسی کے حوالے سے ہے وہ یہ ہے کہ خامد کی وہ جو ایمپوٹنسی کے حوالے سے ڈگری پاس نہیں کرے گی خامد کی طرف سے اگر کوئی درخواست آتی ہے تو کوٹ جو ہے اس کو ایک سال کا ٹائم دے گی اگر وہ کوٹ کو سیٹسفائی کر دیتا ہے تو پھر وہ ڈگری پاس نہیں کرے گی اگر سیٹسفائی نہیں کر سکتا تو پھر کوٹ ڈگری پاس کر دے گی تنسیق نکاح کے حوالے سے تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جو ایک تو وجوہات جو تنسیق نکاح کے حوالے سے کا اظہار کرتی ہیں اور دوسرا جو ہے فرق بیان کرتی ہیں خلا طلاق اور تفویز طلاق کے حوالے سے